اعوذ باللہ من الشیطان اللہ علیہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علیہ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ ماہر جب المرجب بڑی برکتوں کا مہینہ اس مہینے کی بڑی فضیلت اس مہینے کے بڑے حسائل بڑی روایتیں اور معصومین کے ارشادات اس مہینے کے بارے دیں یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں احسان اگر کوئی ایک اچھے کام کرتا ہے پر بردگار اسے توغری سے جزا دیتا ہے اسی مہینے میں چار اماموں کی علاجت اسی مہینے میں میرا جو پیغمبر جہاں یہ تمام کرنے کے ساتھے تھے اسی میں سے ایک تشیس رجب تھی جو روزہ شہرت اے ارمانی سے کازید تھی اور ایک آنے والی تاریخ یعنی اتھائیس رجب پر اچھا یہ وہ دن ہے میرے حزیسو کہ جس دن کو کوئی بھی مومن پھول نہیں سکتا ہے اس دن کے بارے میں مدینہ کے تاجدار نے مدینہ چھوڑا کتنی مشکلوں کا سامنا کیا وہ مجھے بیان نہیں کرنا ہے نورسیت اتنا کہنا ہے کہ ہم یہ دیکھیں ان تمام در مشکلوں کا سامنا نواس رسول نے کیوں کیا جہان سے عزیز مدینہ کیوں چھوڑا کیوں نکلے امام حسین مدینہ سے کس مقصد کو لے کے نکلیں کس چیز کو لے کے نکلیں کیا تھا پیش نگاہ امام حسین پیش نگاہ امام حسین جو مقصد تھا وہ تھا تحفظ دین وہ تھی تحفظ شریعت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دین بدنام ہوا جا رہا تھا جس دین کا بقار گلتا جا رہا تھا جو دین ایسے زمانے میں چلا گیا تھا ایسے ہاتھوں میں چلا گیا تھا جہاں دین پامال ہوا جا رہا تھا اس دین کو بچانے کے لئے دین کی اہمیت کو حسین نے زمانے کے سامنے روشناس خرایا ہے دین اسے نہیں کہتے کہ اپنے لیے دین کو قربان کر دی جائے دین اسے نہیں کہتے دین کہتے جس کے لئے خود قربان ہو جائے جائے اور خدای قسم جس طرح سے دین کے لیے حسین نے قربانی دی نہ اس سے پہلے کسی نے قربانی دین کے لیے دی نہ اس کے بعد کسی نے دین کے لیے اتنی قربانی دی آپ دیکھیں کہ حسین نے کیسے عالم میں قربانی گھر چھوڑا مکہ آئے مکہ میں بھی سکون نہ ملا مکہ چھوڑ کر کے پھر ایک بیعوان سہرہ کی طرف چلے وہاں پہنچے جسے آج کربلائے مولنہ کے نام سے جانا جاتا ہے بہت سارے ظاہری امام حسین سے عقیدت رکھنے ہوئے لوگ کربلائے مولنہ جاتے ہیں فقط شیعہ نہیں جاتے بہت سارے ایسے افراد ہیں جن کو امام حسین سے عقیدت ہیں جو کربلائے مولنہ جاتے ہیں میں نے خود وہاں ہندو ظاہر دیکھے میں وہاں اہل سنت برادران کو دیکھا ہے اس لئے کہ ان کو حسین سے عقیدت ہے کس بنیاد پر عقیدت ہے اس لئے کہ حسین وہ نا خدا ہے جس نے دین کے سفینے کو دوبنے سے بچایا ہے جس نے دین کو بکھرنے سے بچایا ہے خدا یہ قسم ہماری چانے قربان ہو جائے اختین مظلوم پر جس نے اپنے کنبے کو بکھیر دیا مگر دین کو بکھرنے نہیں دیا جس نے اپنا سفینہ دوب جانا کوارہ کیا مگر دین کے سفینے کو دوبنے نہیں دیا جس نے اپنا جوان قربان کر دیا مگر دین کی جوانی قربان نہیں ہونے دی جس نے اپنے گھر کا پردہ دے دیا مگر دین کو بے پردہ نہیں ہونے دیا جس نے اپنے بچے قربان کر دیئے مگر دین کو پامال نہیں ہونے دیا آج ہر ایک سچا مسلمان امام حسین سے جو عقیدت رکھتا ہے وہ اسے دوسری بنیاد پر رکھتا ہے کہ حسین اس نا خدا کا نام ہے جس نے دین کو بچایا ہے جس نے دین کو زمانے میں آشکار کرایا ہے جس نے دین کو زمانے میں پھیلایا ہے محافظ دین مصطفیٰ حضرت امام حسین علیہ السلام آئیے ہماری بھی اتنی ذمہ داری ہے اگر ہم امام حسین کے نام دیوا ہیں تو جس مقصد کے لئے امام حسین نے اپنا بطن چھوڑا ہے اس مقصد کو ہم لوگوں تک پہنچائیں وہ مقصد کیا ہے نش و اشہات دین مصطفیٰ پروردگار عالم ہمیں توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ علوم آل محمد کو لوگوں تک پہنچانے میں کامیاب و کامران ہو سکے یہ بڑی مصیبت کا دین ہے میرے حضرتو یہ بڑا ترکنات مندر میں جب حسین مدینے سے جا رہے تھے پورا گھر جا رہا تھا آپ نے محسوس کیا ہوگا اعتقیران کبھی میں کبھی آپ میں سے کسی نے بھی سفر کیا ہوگا جب سفر پہ پورا گھر رہتا ہے ایک آدمی جاتا ہے نا تو پورا گھر غمزدہ ہو جاتا ہے بھرے ہوکے گھر سے ایک آدمی جاتا ہے نا تو پورا گھر آنسو بہانے لگتا ہے آپ سوچیں اس مندر کو یاد کریں جہاں پورا گھر جا رہا ہو فقط ایک بیٹی رہ جا رہی ہو جسے حسین مدینے میں چھوڑ کے جا رہے ہیں کیا گزر رہی ہوگی اس بیٹی کے اوپر جب سب جا رہے ہیں بڑی کوشش کی فاطمہ سورہ نے سلام اللہ علیہ وآلہ 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 مجھے اپنے ساتھ لیتے چلے مگر کیا مسلحتی سے میرا مولا جانے میرے عزیزو اس دردنات منظر پیش دردنات موتے پر ہم سب سے پہلے حضرت امام زمانہ عشان اللہ تعالیٰ افرادوش ریف کی بارگاہ میں تسلیت و تازیت پیش کرتے ہیں مراجع اعزام علماء اکرام و مؤمنين و مؤمчноات کی خدمت میں تسلیت و تازیت پیش کرتے ہیں ہم پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہم سب کو جاتے حسین کے چلنے کی توفید انعائیت فرمائے مآخر داورانے والحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ